موسیقی پی ایچ آر سی کا اقوام متحدہ سے بلوچستان میں جاری انسانی اقوق کی بے مثال خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ مشن کا مطالبہ لاپتہ افراد کا مسئلہ چند خاندانوں کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے دو ماہ میں ارموں ممکن اقدامات اٹھائیں جائیں گے وفاق کی وزراؤں کی پریس کانفرنس آج ستمبر کی نو تاریخ ہے دن جمعہ اور اس وقت بلوچستان میں شب کے دس بج رہے ہیں بلوچستانہ فیرس کی اردی نیوز پولیٹن سرشپ ایوال کے ساتھ میں ہوں بلخ شیر بلوچ آئیے سنتے ہیں خبروں کی تفصیل بلوچ یومن رائٹس کانسل بی اے چار سی نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی بے مثال خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ سے فیکٹ فائنڈنگ مشن بیجنے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ میں جانی یو این اے چار سی کے کسویں جلاس کے موقع پر بلوچ یومن رائٹس کانسل بی اے چار سی نے بلوچستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر ایجنڈا ٹائم تین پر تفصیلی بیان پیش کیے آٹ اکس دوزار بائیس کو پیش کیے کہ اپنے تفصیلی بیان میں بی اے چار سی نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کی توجہ بلوچستان میں پاکستان کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے مختلف پہلیوں کی جانب مبزول کرائی بیان میں کہا گیا کہ بلوچ مواثرے کی عالت میں زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ بلوچستان کو بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے نو گو ایریا قرار دیا گیا ہے نتیجہ ان بلوچستان میں جاری مظالم کی خبر بین الاقوامی میڈیا تک نہیں پہنچتی ہے تحریری بیان میں کہا گیا کہ قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے قراردارتوں کے مطابق پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور اس کی معاونے مذہبی یا شدت پسند انظیموں کے بہت سے اقدامات جنگی جرائم میں آتے ہیں اس کے نتیجے میں بلوچوں کو منظم نسل کشی کا سامنا ہے اور انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی ذمہ دار کو جواب دہونا چاہیے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے درخواست کی گئی کہ نمبر ایک بلوچ سیاسی اور سماجی کارکنوں کے معاورہ عدالت قتل اور اجتماعی گمشدگی کی تحقیقات کے لیے اقوام متحدہ کی فیکٹ فائنڈنگ مشن بلوچستان بیجن نمبر دو بین الاقوامی برادری کو چاہیے کہ بلوچستان میں انسانیت کے خلاف گناہ جرم کے مرتقب افراد کے خلاف دی اینگ میں بین الاقوامی دارت انصاف میں مقدمہ چلا کر انصاف کے کٹیرے میں لائے لاپتہ افراد کا مسئلہ چند خاندانوں کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ ہے دو ماہ میں ارم ممکن اقدامات اٹھائیں جائیں گے وفاق کے وزراؤ کی پریس کانفرنس کوئٹہ وفاق کے وزراؤ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ چند خاندانوں کا نہیں بلکہ بلوچستان اور پورے پاکستان کا مسئلہ ہے لاپتہ افراد کی بازے اب ایک لیے آئندہ دو ماہ میں ارم ممکن اقدامات اٹھائیں جائیں گے کسی بھی زیر راست شخص کا انکاؤنٹر نہیں کیا جائے گا حکومت کی یقین دیانی کے بعد لاپتہ افراد کے لوائکی نے کوئٹا میں ریڈ زون کے باہر درنا ختم کر دیا ہے یہ بات وفاقی وزراء داخلہ رانہ سناؤلہ وفاقی وزراء قانون آزم نظیر تارڈ وفاقی وزیر غاسم بلوچ وفاقی وزیر شازیہ مری سینیٹر کامران مرتضی نے جمعے رات کو کوئٹا میں وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالکدوس پسنجو کے عمرہ وزیر اعلیٰ سیکٹریٹ میں پرونس کانفرنس کرتی ہوئے کہی وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ اعلیٰ کی دائیت پر وفاقی وزراء کے وفاد نے میسنگ پرسنس کے لوائکین سے مذاکرات کیے ہیں وفاقی اومد میسنگ پرسنس کے معاملے کو ال کرنے کی برپور کوشش کر رہی ہے لاپت افراد کا مسئلہ چند خاندہ انہوں کو نہیں بلکہ پورے بلوچستان اور پاکستان کا مسئلہ بن چکا ہے اور اس مسئلے کو ال کرنے کا ملک اور قوم کے لئے ضروری ہے انہوں نے کہا کہ لاپت افراد کی بازیابی میں کافیت تک پیش رفت کی ہے جسے فیلال سامنے نہیں لاسکتے اس پیش رفت سے لوائکین کو بھی آگاہ کیا گیا ہے فاقی اومد حکومت سنجید کی سے اس مسئلے کو ال کر رہی ہے ساتھی وزیرا اللہ بلوچستان بھی تعاون کر رہا ہے ام امید ہے کہ اس مسئلے کو ال کرنے میں سر و سوخ ہوں گے انہوں نے کہا کہ حکومت کی یقین دیانی کے بعد لاپت افراد کے لوائکین نے ریڈزوں کے باہر درنا ختم کر دیا ہے لاپت افراد کے لوائکین کے دعوت دی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کی کمیٹی میں شرکت کر کے ہماری رینمائی کریں انہوں نے کہا کہ ایک طرف مسنگ پرسنس کے لوائکین اور دوسری طرف حکومت کی وہ ایجنسیاں ہیں جن پر ان کا دعویٰ ہے یہ معاملہ پیچیتا ہے حکومت نے دونوں جانب بات کی ہے اور موقع سنا ہے اس مسئلے کو سلجنے کے لیے مختلف راستے ہموار کیے جا رہے ہیں ہم مسنگ پرسنس سیاسی جماعتوں اور اداروں کا تعاون درکار ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس پوزیشن میں ہے کہ اس مسئلے کا مینوں اور سالوں میں نہیں بلکہ دنوں میں اور افتوں میں ال نکالیں گے انہوں نے کہا کہ مسنگ پرسنس کے لوائکین نے مطالبہ کیا ہے کہ اگر لاپتہ افراد کسی راست میں ہے تو انہیں انکاؤنٹر نہ کیا جائے اس سلسلے میں حکومت نے یقین دیانی کروائی ہے کہ وہ اپنے اثر رسول استعمال کر کے ایسے واقعات کا تدرہ کیا جائے گا ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ لاپتہ افراد کی بازیابی لیے قائم کمیشن نے کچھ کام کیا ہے اور لوگ بازیاب ہوئی ہیں لیکن کمیشن سے جو توقعات تھی کہ کمیشن مسئلے کو جڑ سے ختم کرے گی وہ ممکن نہیں ہو سکا انہوں نے کہا کہ لاپتہ افراد کی لاوائکین کو اسلام آباد بھی لے کر جائیں گے تاکہ وہ تمام سٹیک اولڈرز کے سامنے اپنی بات رکھ سکے اس موقع پر گفتگو کرتے ہو وفاقی وزیر اغاسم بلوچ نے کہا لاپتہ افراد کا مسئلہ بلوچتان میں اہمیت کا عامل ہے پی ایم پی کا مطالبہ ہے کہ آواز شریف چاہتے ہیں کہ بلوچتان کا مسئلہ حل ہو حکومتی کمیٹی کی یقین دیانی پر لاپتہ افراد کی لاوائکین نے اپنا درنا موخر کر دیا کوئٹا کے ریڈ زون میں اپنے مطالبات کے اکمے پچار روز سے درنا دینے والے لاپتہ افراد کی لاوائکین حکومتی کمیٹی کی یقین دیانی پر اپنا درنا موخر کر دیا لاپتہ افراد کی لاوائکین کا درنا ختم موہنے کے بعد زرگون روڈ پر ٹریفک بال ہو گئی درنا ختم کرنے کا اعلان جنرل سیکیٹری وائس فور بلوچ بسنگ پرسن سمیدی محمد بلوچ نے زرگون روڈ کی ریڈ زون میں پرنس کانفرنس کر دیا سمیدی محمد بلوچ نے کہا کہ ہم لاپتہ افراد کی بازیابی کیلئے پچاس روز سے درنا دیئے ہوئے تھے درنے میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا سمیدی محمد نے کہا کہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر طالر کی سربرائے میں کابینہ کمیٹی ہمارے پاس آئی عام نے اپنے مطالبات اور لاپتہ افراد کی فیرس کمیٹی کو دے دی ہے کابینہ کمیٹی نے مطالبے پر تین ماہ میں پیشرفت کا یقین دلایا ہے سمیدی ملوچ نے کہا کہ کابینہ کمیٹی کی جلاسوں میں ہمارے تین نمائندے بھی شریک ہوں گے کمیٹی نے یقین دلایا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ علنا ہوا تو ان کے راکین بھی آئندہ درنے میں شریک ہوں گے سمیدی ملوچ نے اعلان کیا کہ کمیٹی کی یقین دیانی پر ام نے آج درنہ ختم کر دیا ہے بی این نیم کے سربرہ ڈاکٹر نسیم بلوچ کی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل سے بلوچتان کا دورہ کرنے کی اپیل بلوچ نیشنل مومنٹ کے سربرہ ڈاکٹر نسیم بلوچ نے اپنے ایک ٹویٹ میں پاکستان کے دورے پر آنے والے اقوام میں متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوٹریس سے اپیل کیے گا بلوچتان کا بھی دورہ کریں جو تباہ کن سیلاب کے بعد بری طرح متاثر ہوا ہے انہوں نے کہا کہ سیلاب کی تباہ کاریوں کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج نے بلوچتان میں اپنی جاریت کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے پاکستان کسی بیافت کے بعد دی گئی امداد بلوچ قوم کے خلاف استعمال کرتا ہے انہوں نے اوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بلوچتان میں دوزہ ساتھ کے سیلاب اور دوزہ تیرہ کے زلزلے کے دوران پاکستان کو جو امداد ملی وہ بلوچتان میں فوجی کے امپورچوکی کی تعمیر پر خرچ کی گئی جس کے نتیجے میں بلوچتان میں جبری گنشتگیوں کے سلسلے میں تیزی آئی وفاق کی حکومت سے بلوچتان میں سیلاب متاثرین کی بالی قدرتی گیس کی فرامی کا مطالبہ رکھیں گے بلوچتان نیشنل پارٹی کی سربراہ سردر اختر جامنگل سے بلوچتان نیشنل پارٹی عوامی کے قائد میر اسرار اللہ زہری کی ملاقات دونوں رینماوں کے درمیان ورڈ مینگل آس ان میں ہونے والی ملاقات ملکی صورتحال پر بات چیت ہوئی علیہ منصوم بارش اور سیلاب سونے والے نقصانات زیر غور آئے ازدار کے مسائل اور خصوصاً یہاں کے عوام کو قدرتی گیس کی سہولت کی فرامی سے متعلق دونوں رینماوں نے اپنے ترجیحات بیان کیے بین پی کے سربراہ سردر اختر جامنگل نے اس عظم کا عیادہ کیا ہے کہ افاقی حکومت کے سامنے بلوچتان مسائلہ متاثرین کی بہالی اور غوزدہ زہری ورڈ اور مولک علاقہ قدرتی گیس کی سہولت کی فرامی اور یہاں گیس پلانٹ لگانے کا مطالبہ رکھیں گے اور ریال جزد اس پلانٹ کی سنگ بنیاد رکھی جائے گی اس موقع پر بلوچتان نیشنل پارٹی کے مرکزی پبلکیشن سیکیٹری ڈاکٹر عبدالکدوس گرد اور بین پی عوامی کی زلی جنرل سیکیٹری صدام بلوچ موجود تھے بلوچتان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے طلبانے اہم پریس کانفرنس کیا پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ چار ستمبر کو بلوچتان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی تین طلبان سیمسٹر کے سپیشل امتیانات کیلئے پنجگور سے خوزدہ سافر کر رہے تھے جنگے فوٹبال کی راز مکان کے قریب پولیس ایل کراؤں نے چیکنگ کے لئے رکا دوران تلاشی کے بعد شدید تشدد کی اور عوالات میں بند کر دیا چار گھنٹے بعد ریا کر دیا گیا چار ستمبر کو خیرجام بلوچ اپنے باقی ساتھیوں سمیت پولوچتان یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی خوزدار اپنے ایڈ سیمسٹر کے سپیشل امتیانات کیلئے آ رہے تھے جنگے فوٹبال کی راز گرم کام کے قریب یارہ بجے کے وقت ڈی ایس پی قادر زیری کی سہر برائے میں ایٹی ای فورسز نے چیکنگ کیلئے رکا اور گاڑیوں سے اتارا تلاشی کے دوران بیگوں میں سے کپڑے کتاب اور لیپ ٹاپ کے علاوہ کچھ برامد نہیں ہوا جس کے بعد گاڑی کی شیشوں سے ڈارک اتارا پھر تفتیش شروع کی تفتیش کے بعد دیر تک روکنے کی وجہ سے سٹورنٹس نے ان سے چوڑنے کی زیادہ طلب کی جس وقت پولیس فورس کھلکالوں نے بدکلامی کا الزام لگا کر شدید تشدد کی تشددد کے بعد نیم بیوش کے آلت میں سٹی پولیس ٹیشن لے گئے پولیس ٹیشن میں منشی صابر نے بھی تانے میں تشددد کی گالی گلوچ نام پتا پوچھا پولیس تانے میں ای ٹی اے فورسز کے انچارج نے ان پر جالی ہے فائی آر کاٹنے کی درخواست کی جس میں چوری کی گاڑی رکھنا اہلکاروں سے سلاچینے اور وردی پارنے جیسے بے بنیاد اور چوٹے الزامات شامل تھے جن کی درخواست بات میں قابل قبول نہیں ہوئی چار گھنٹے بعد تینوں طلبہ کو ڈی پی او انیت اللہ بنگلزی کی مداخلت پر ریا کر دیا گیا پولیس سے واقعے میں ملوث ٹی ایس پی ای ٹی ایف انچارج پنچگور پولیس منشی سابر اور دیگر اہلکاروں کے خلاف قانونی کاروائی کر کے محتل کرنے کی سفارش کرتے ہیں بسورت دیگر سخت اتجاز کا راہ اختیار کیا جائے گا بلوچستان کابینہ نے گریلو تشدد آرکیولوجی سے متعلق قوانین کو علوم میں نئی سب تحصیل اور دیگر فیصلوں کی منظوری دے دی وزیر ایالہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں کی زیر ستارہ سوبائی کابینہ کا اجلاس منقید ہوا جس میں اہم فیصلے کیے کہ کابینہ کو سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو کی جانب سے آلیہ بار سیلابی صورتیال اور نقصانات اور ریلیف فرق پر بریفنگ دی گئی اجلاس میں سپرنگ کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں اسٹنٹ ایگزیکویٹیو آفیسرز کی زمشدہ احسیت کبال کرنے کی منظوری دی گئی صوبہی کابینہ نے زلہ کولو میں نئی سب تحصیل سفید کی قیام کی منظوری دے دی کابینہ نے بلوچستان ایگزیکویٹیو ایکٹ دوزر چودہ آرکیلوجی رولز کی منظوری دے دی کابینہ نے بلوچستان ایگزیکویٹیو ایک دوزر چودہ انٹیکس آرکیلوجی رولز بلوچستان کے گریلے تشدد پریونشن ان پروٹیکشن ایک دوزر چودہ کے رولز کے منظوری دے دی کابینا نے زلہ وارہ میں پولی ٹیکنک انسٹیٹیوٹ کے قیام کی پی ایس ڈی پی سکنگ کے تخمینہ علاقات میں زافے اور پیر کوڈ ایرا بکٹی میں وارٹر سپلائی سکنگ کے نظر سانی شدہ پی سی ون کی منظوری بھی دے دی دن بر کی اہم خبروں اور آلات آزرہ پر مشتمل بلوچستان افیرز کا ریڈی نیوز سرشپ احوال جس کو آپ ارشب بلوچستان وقت کے مطابق رات دس بجے بلوچستان افیرز کے یوٹیوب چینل اور ویب سائٹ پر سن سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپل گوگل و دیگر پوڈکاسٹ پیج پر بھی ہمارے بلوچی اور اردو نیوز کے ساتھ ساتھ دیگر پوڈکاسٹ مفت سن سکتے ہیں آپ ہمارے ویٹس ایپ ڈبل زیرو ڈبل فور سیون فور فائی نائن ون سیون زیرو نائن فور سیون پر سوالات اور تجابیز بھیج سکتے ہیں عالمی اور علاقائی خبریں اسلام آباد آئی کورڈ نے لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق کیس میں حکومت کی کو پیشرفت کے لیے دو ماہ کا وقت دے دیا اور چوتہ نومبر تک ریپورٹ طلب کی ہے چیف جسٹ اتر من اللہ نے ریمارکس دیئے ہیں کہ اگر آئین کی منشاہ کے مطابق عمل نہیں ہوتا تو سب کو گر جانا چاہیے چیف جسٹ اسلام آباد آئی کورڈ جسٹ اتر من اللہ نے جمعے کو کیس کی سامات کی تو اس موقع پر وزیر آزم شہبہ شریف بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے عدالت نے روابس جولائی میں ہونے والی سامات کے دوران حکم دیا تاکہ لاپتہ افراد نو ستمبر تک بازیاب نہ ہوئے تو وزیر آزم خود پیش ہوں جمعے کو سامات کے موقع پر عدالت نے وزیر جسٹ اتر من اللہ نے وزیر آزم کو مخاطب کرتی ہوئے کہ ہم نے لاپتہ افراد کی بازیاب کا معاملہ فاقی کابینہ کو بھی بھیجاتا آپ نے کمیٹی تشکیل دی لیکن یہ معاملہ صرف کمیٹی بنانے کا نہیں ہے اسے عدالت نے مناسب سمجھا کہ آپ کو بلا کر بتائے معاملہ کیا ہے چیز جسٹ اس کا کہنا تھا کہ ریاست کے اندر ریاست کا کوئی تصور نہیں ہے آئین کی مطابق ملکہ چیف ایکزیکویٹیو ای اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ شہریوں کی حقوق کا خیال رکھے آئین کی بات کریں تو یہ عدالت اس کے تحت لاپتہ افراد کی بازیابی کے کیس کا فیصلہ دے دی گی ملکہ برطانیہ الیزبت دوہم چینوے سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک ایک حکمرانی کرنے والی ملکہ الیزبت دوہم چینوے برس کی عمر میں انتقال کر گئے انہوں نے ستر سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی جمعہ رات کو ڈاکٹروں کی جانب سنگھ کی صحت کے حوالے سے تشفیش ظاہر کی جانے کے بعد ملکہ کا خاندان اسکاٹلینڈ میں ان کی رہاشگاہ پر جمع ہوا تھا برطانی شاہی میل بکنگم پہلے سے جاری ایک بیان میں کہا گیا جاتا کہ ڈاکٹروں کو ملکہ الیزبت کی تبیعہ سے متعلق تشفیش ہے اور ان ڈاکٹروں کی نگرامی میں رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے تاہم اب برطانی میڈیا ایک مطابق شاہی میل بکنگ پہلے سے نے ملکہ برطانیہ کے انتقال کا اعلان کر دیا ہے ملکہ کے انتقال کے بعد شہزتہ چارلز برطانیہ کے آئندہ بادشاہ بن جائیں گے برطانی حکومت نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر دس روز سوک کا اعلان کیا ہے برطانی میڈیا ایک مطابق ملکہ کی تدفین لندن بریج آپریشن کے منظوبے کے تحت سر انجام پائے گی ملکہ کے تابوت کو شاہی ٹرین پر سینٹ پینکرنس ریلوے سٹیشن لندن منتقل کیا جائے گا اور پھر ریلوے سٹیشن سے تابوت باکنگم پیلس لائے جائے گا ریپورٹس کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات دس روز بعد ویسٹ منسٹر پہ ادا کی جائیں گی اور ملکہ کی آخری رسومات کے وقت دو منٹ خاموشی اختیار کی جائے گی اور پھر ملکہ کو کنگ چار شہشن میموریلیل جیپل وینڈرز میں سپردخاق کیا جائے گا برطانی میڈیا کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات کے روز قومی تحتیل ہوگی ملکہ کو سپردخاق کیے جانے کے دن لندن سٹاک بینک اور تمام ہے مطارے بند رہیں گے انٹر بینک میں ڈالر مزید چار روپے آٹھ پیسے مہنگا انٹر بینک میں ڈالر چار روپے آٹھ پیسہ مہنگا ہو کر دو سو انتیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا کاروباری ہفتے کے آخر میں آخری روز کے آغاز سے ہی پاکستان روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت مستقیم رہی انٹر بینک میں ایک ڈالر چار روپے آٹھ پیسے مہنگا ہو کر دو سونتیس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر کا باہو ایک روپے کے اضافت سے دو سو چونتیس روپے ہے کیا حد رہے گی گزشتہ روز بھی انٹر بینک تبادلہ مارکٹ میں ڈالر دو روپے مہنگا ہوا تھا اقوام متعددہ کے سیکیٹری جنرل پاکستان کے دورے پر اقوام متعددہ کے سیکیٹری جنرل انٹینیو گوٹریج اسلام آباد پہنچتے ہی عالمی برادری سے سہلاب کے متاثرین کی مدد کی اپیل کی ہے وہ پاکستان میں سہلاب سے متاثرہ علاقوں کو دورے کرنے کے ساتھ ہی متاثرین سے ملاقات کریں گے اقوام متعددہ کے سیکیٹری جنرل انٹینیو گوٹریج جمعے کی اولی انسامات میں پاکستانی ادار الکومت اسلام آباد پہنچے جن کا آوائی اڈے پر وزیر مملکت برائے خارجہ انہارہ بانی وزیر اطلاعات مریہ مورنگزیب اور وزارت خارجہ کے تیگر سینئر اقام نے استقبال کیا سیکیٹری جنرل کے اس دو روز دورے کے مقصد تباکن سہلاب کی صورتحال پر پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ اظہاری جگجیتی کرنا ہے موسمیاتی تبدیلیو کی وجہ سے ہونے والی بارشوں سے سہلاب پہ جون سے اب تک تقریباً ایک لاکھ تین سو سے بھی زیادہ افراد علاق ہو چکے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزیٹ کریں یہ بلٹن آپ تک پہنچائی ہے عمر کریم بلوچ نے اور اس کے ایڈیٹر تیکمبر مالک بلوچ مجھے بلوچ سنفیرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجئے شب خیر موسیقی